اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ بیلکم ٹو می چینل ویورز آج ہم آپ سے ایک بہت ہی افسوسنا خبر شیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہینا خواجہ کے حوالے سے بہت ہی افسوسناک بات بتانے لگے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا اور آپ نے اگر ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہینا خواجہ جو کے اداکارہ ہیں آپ نے ان کو بہت سے ڈرامو میں ایکٹنگ کرتے دیکھا ہوگا لوگ ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کرتے تھے ان کے حوالے سے افسوسنا خبر سامنے آئی ہے ان کے مشہور ڈرامو میں اونزارہ خدا اور محبت ہمسفر وغیرہ شامل ہیں اداکارہ کو جو بھی کردار دیا جائے یہ اس میں ڈھل جاتی ہیں اس وقت ان کی عمر تقریباً پچاس سال ہے یہ کراچی میں رہتی ہیں ہینا خواجہ بیاد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ایک مشہور سینئر اداکارہ ہیں جن کو جو بھی ڈراما ملا ہے وہ ڈراما ان کا ہٹ گیا ہے شہرِ ذات اور ہمسفر خدا اور محبت ان کے مشہور ڈرامو میں سے ایک ہیں دوہزار دیس سال کے شروع میں ہی اداکارہ کے حوالے سے بری خبر سامنے آئی ہے ہینا خواجہ کا شمار پاکستان کی سینئر اور ملٹی ٹیلینٹیڈ اداکاروں میں ہوتا ہے وہ اپنی شاندار اداکاری کے باعث گزشتہ کئی سالوں سے شو بیس انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کا دل جیتنے میں مصروف ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہر کردار میں اس طرح فٹ بیٹھتی ہیں جیسے کہ یہ کردار ان کا اپنا ذاتی زندگی کا ہو ان کی تعریف میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اداکاری کی درسکہ ہیں ان کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ پچاس سال کی ہو گئی ہیں ان کی خوبصورتی اور فٹنیس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ چھوٹی سی ہیں اور ابھی سنگل ہیں انہوں نے اپنے شو بیس کیریئر کا آگاز ایک ٹاک شو انداز اپنا اپنا سے کیا ان کی ہسپرن کے ساتھ ان کی کیا کمال کی جوڑی لگتی تھی اداکارہ کے شوہر جن کا نام روجر بیاد تھا وہ اپنی ازدواجی زندگی بہت خوش و خرم گزار رہی ہیں ان کی شوہر معروف بزنس مین ہے ان کا بزنس دبائی میں سیٹل تھا ان کے گھر سے جو بری خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شوہر انتقال کر گئے ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے کافی عرصے سے وہ اس بیماری سے لڑ رہے تھے لیکن بدقسمتی سے وہ آج یہ جنگ ہار گئے ان کے مداہوں نے دھوکی اس کڑی میں ان سے تازیت کا اظہار کیا اور ان کے ہسپرن کے لیے دعا کی اللہ پاک ان کی آگے کی زندگی احسان کرے اور ہینہ خواجہ اور ان کی فیملی کو سبر عطا کرے تو فرنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جاتے جاتے میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ نہ بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ